بسم اللہ الرحمن الرحیم جب وہ قریب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک کا تعلق ان کی اپنی جماعت میں سے ہے اپنے گروہ میں سے یعنی بنو اسرائیل میں سے ان کا اپنا مسلمان بھائی ہے اس طرح سمجھ رہے ہیں اپنا مسلمان بھائی وَهَذَا مِنْ عَدُوِهِ یہ ان کے دشمن میں سے دشمن کا مطلب کیا فیران کی قوم میں سے تو جب انہوں نے یہ دیکھا تو قال فوراً فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِهِ جس کی بیٹائی ہو رہی تھی وہ ان کا بھائی تھا مسلمان بھائی اس نے ان سے مدد مانگی فَاسْتَغَاثَهُ استغاثَہُ استغاثَہُ کہتے ہیں اپنے صلات الاستغاثَہ کا نام پڑھا ہوگا جب بارش آتی اوپر سے موسیٰ علیہ السلام کا قدقامت ایسی تھی کہ انہوں نے اوپر سے مدد مانگی کہ میری اوپر سے مدد کیجئے آپ طاقتور آدمی ہیں میری مدد کیجئے ابھی میرے دشمن کے خلاف فَاسْتَغَاثَهُ مُسَعَا موسیٰ علیہ السلام کو جوش شڑ گیا کہ میرے مسلمان بھائی کو میری مدد کی ضرورت ہے تو وہ جوش میں آگیا ہے انہوں نے اسرے کو مکہ مارا فَاسْتَغَاثَهُ مُسَعَا فَقَضَاغَا رہی اسی وقت اس کا ماملہ ختم ہو گیا وہ مر کے ایک ہی مکہ سے اس کی موت تعلی ہو گئے اب جب وہ مرا تو آگے جو ہوا اس میں یہ دعا آنے والی ہے ابھی سڑک پر اور کوئی نہیں ہے سڑکیں خالی ہیں صرف تین لوگ تھے ان میں سے ایک اب مر چکا ہے ایک جو ہے جو مدد مانگ رہا تھا ان کا مسلمان بھائی دوسرا کافر جو اس کی پیٹائی کر رہا تھا اس کے ساتھ ظلم کر رہا تھا اور اب اس کو مکہ مار کے انہوں نے ختم کر دیا ان کے پہلے الفاظ اس عمل کے بعد جو نکلے ہیں ان کے پہلے سے وہ یہ ہیں یہ شیطان کے عمل میں سے یعنی جو میں نے کیا یہ شیطان چاہتا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم نے تو سنا ہے حدیث میں بھی آتا ہے جس سے اگر کوئی خراب چیز کو برا کام ہوتے دیکھیں تو اپنے ہاتھ سے روکیں نہیں روک سکتا تو زبان سے کم از کم اس کے خلاف کہیں زبان نہیں کر سکتا کم از کم دل میں تو اس کے قرآت ہو کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے دل میں نفرت ہونی چاہیے اس کو اور وہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درچہ ہے جو انہوں نے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کی تو ہوتا اچھا کام کیا نا اس میں کیا برائی ہوئی اس کو حادہ من عمل شیطان کیوں کہا گیا انہوں نے اس کو حادہ من عمل شیطان اس لیے کہا کہ کبھی آپ دیکھئے یہ ان کی غلامی بنوئی سالوں سے چل رہی ہے ان کی بیدائش سے بہت پہلے سے یہ معاملہ چل رہا ہے کئی نسلے ہو چکی ہیں غلامی میں اور اس طرح کی زیادتیاں فوجیوں کے ہاتھ غلاموں کے ساتھ زیادتیاں روزانہ ہوتی ہیں ہزاروں دفعہ ہوتی ہیں اور انہی میں سے ایک کیس یہ بھی ہے کہ اب اس غلام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس پچارے بنی اسرائیل میں میرے بھائی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور یہ کافر قوم اس پر مسلط ہو کر اس پر یہ اس طرح اس کی بھٹائی کر رہا ہے لیکن ایک بات سمجھ نہیں کی ہے کہ اگر آپ نے ایک ہی چیز بار بار دیکھی ہو نا سو دفعہ بھی دو سو دفعہ بھی ہزار دفعہ بھی ہر کیس الگ ہوتا ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ ہمیشہ یہی کرتے ہیں اب بھی یہی کر رہے ہوں گے اب مجھے دیکھتے ساتھ ہی پتت گیا کون ظالم ہے کون مظلوم ہے ایسا نہیں ہوتا آپ کو پوری تحقیق کرنی بڑھتی ہے کہ کون جھگڑا کس بات پر ہے کون غلط ہے کون صحیح ہے کوئی عمل لینے سے پہلے کسی کو سزا دینے سے پہلے کسی کو روکنے سے پہلے پہلے تو آپ یہ تو سمجھیں بات کیا ہو رہی ہے مسئلہ کیا ہو رہا ہے اگر آپ اپنی طرف سے گمان کریں کہ پچھلے تجربے کے اعتبار سے یہ بھی وہی ہو رہا ہوگا جو پہلے ہوتا رہا ہے تو یہ آپ کی طرف سے زیادتی ہے اچھا میں کیا کہہ رہا تھا یہ شیطان کے عملے سے تو کیوں ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جند بازی کرنا شیطان سے ہے جند بازی کرنا شیطان سے ہے ایک نوجوان مسلمان اپنی امت کے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہوتا دیکھتا ہے اس کا دل کھولتا ہے اس کے خون میں اوبال آتا ہے مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے میں بیگھا رہا ہوں کیا ایسے بیگھا رہا ہوں کچھ تو کرنا ہے معاملہ اپنے ہاتھ میں لینا ہے اور پھر جذبات میں آکے وہ فوراں کچھ نہ کچھ کر دے کوئی گاڑی جلا دے گا یا کوئی دکانے توڑ دے گا کہیں آگ لگا دے گا کوئی گاڑییں فلپ کر دے گا نبی کی محبت میں یا کسی مسلمان کی حمایت میں یہ ہے عمل شیطان حادہ من عمل شیطان اصل کرنے کا کام کیا ہوتا ہے اصل کرنے کا کام ہوتا ہے پہلے آپ سمجھیں باملہ ہے کیا بات کیا نکلی کہ جس کی بیٹائی ہو رہی تھی وہ اصل میں وہ چور تھا وہ مجرم تھا اس کی برحق دھلائی ہو رہی تھی اب انہوں نے جب کہا حادہ من عمل شیطان انہو عدو و مضل و مبین اس سے بات پہلی کیا نکلی کہ پہلے تو انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ شیطان کبھی برے کام کو اچھا دکھانے میں کامیاب ہو جاتا ہے میں تو اچھا کام کر رہا ہوں اپنے مسلمان بھائی کی مدد کر رہا ہوں میں نے کہا غلط کام کیا ہے لیکن ان کو اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے بجائے فوراً اس بات کا احساس ہوا ہے ایسے کام شیطان ہی کرواتا ہے جلد بازی اور جلد بازی میں عمل کرنا اور کسی کے خلاف کروائی کرنا یہ شیطان ہی سے ہوتی انہو عدو و مضل و مبین یعنی پوری پوری تحقیق کیے بغیر پوری بات سمجھے بغیر آپ نے کوئی عمل نہیں لینا اس کے بعد آگے وہ کہتے ہیں دیکھئے دوسری بات یہ ہے کہ کبھی انسان سے ہوتا ہے غلطی ہو جاتی ہے تو وہ کہتا ہے اس شیطان کی وجہ سے ہوا ہے میری گلتی دھوڑی ہے شیطان کی وجہ سے مجھے شیطان سے پڑی نفرت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجی اس سے مجھے پڑی نفرت ہے معلوم ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے خود ذمہ داری لیتے ہیں کہ بجائے شیطان پر ڈال دی بات اسی لئے فوراً اگلی بات اپنے آپ پر اپنے نفس پر ظلم کیا ہے یہ زیادتی میری اپنی ہے میں خود اس کی پوری ذمہ داری لیتا ہوں یعنی شیطان کے وجود کا بھی اعتراف ہے شیطان کے مسوسے کا بھی اعتراف ہے یا شیطان کی طرح کے عمل یعنی جلد بازی کرنا اس کا بھی اعتراف ہے لیکن خود ذمہ داری بھی لینے انی ظلم تو نفسی